عزیزہ نے مناؤ جرالہ دا قرآن سنو قالب پینات نے قرآن کریم فرقان حمید اندر فرمایا ان میں یرید اللہ ان یدہیدان کو مرگ سے اہلال بیتی ویدوہرکاں تتہیرہ دھیرے سندھے آلے ہو جیڑا بندہ قرآن مجید سن کے بھی نہیں نہ بولدہ او بندہ اندر دا مریاج ہے او بندہ اندر دا فوت ہو چکی ہے کیوں جتے قرآن میں جید پڑے آجائے پتھران چو پانی نکل آنڈا ہے او بندہ پتھران آلوی ٹاپ گیا جی دے تو قرآن ہی اثر نہیں کرتا تو میں تو انہوں ایک موقع پھیر دینا ہے آخو جرال عزیزہ نے مناؤ جرالہ دا قرآن شنو خال کے کہنا دا قرآن لان فرماری عزیزہ نے مناؤ جرالہ دا قرآن لان فرماری ماری این میں کرویا این میں یری دلو کرویا بے شک اللہ ایرادہ کرتا ہے یا کرے گا فیوچر پریزنڈوں میں ترجمہ پہ جارے عزیزہ نے منظرہ توجہ فرمایا جی ایک میرا ایرادہ ہے ایک قبلہ علامہ فیاج قادری دا ایرادہ ہے ایک علامہ رفیق سائیتی دا ایرادہ ہے ایک علی شان رزوی دا ایرادہ ہے پکی گل کوئی نہیں سا دا ایرادہ پورا ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا پر رب دا ایرادہ کیسا ایرادہ ہے اللہ دا قرآن فرماری ان میں امر ہو انہاں رو دا شیئے اے یکول لہو قواہ فیقو اللہ دا ایرادہ ہے پر رہے جدو میں گزش ہے دا ایرادہ کرنا میں میں کئی نو ہو جا فایا کون ہو جا دیے جرہ گل سنے آجے اللہ دا قرآن فرماری بے شک اللہ نے ایرادہ کیتا ہے یا اللہ کا دا ایرادہ فرمائی اللہ دا قرآن فرماری لیو دہی با آنکو مرے جسا فرمائی میں نباکی نو دور کر دے ماں پھلی دی پراہ سا دے ماں مولا کی نہ کولو فرمائی احلالبین فرمائی اپنے جار دیکھ کر وشد دو بایوں قہل رکوا تتھین رات فرمایا میں یونہ نوں اینجدہ پاک رکھے آئے اینجدہ ستھرا رکھے آئے جنہیں پاک رکھڑ دا حق ہے عجیزہ نے مل ترجمہ کیے فرمایا جیڑا اونا دے قریب آئے گا جیڑا اونا دے نیڑے آئے گا جیڑا اونا دے گولام بڑھ جائے گا فرمایا جیڑا اونا دے کمی بڑھ جائے گا جیڑا اونا دے دلیج دا نکر بڑھ جائے گا فرمایا اینہ پاک آنے ستھکے میں یونہ نوں اینجدہ پاک کر دیں تارا تکبیر تارا رسال تارا رسال تارا حیدری تارا حیدری عظمت و شان اہل بیر خلق کے قینات نے فرمایا اینجدہ پاک رکھی آئے کیتا نہیں پی جو رکھی آئے کیتا نہیں کیوں کسے بندے نے بھی کھورا کو ہو جاندی ہے اونا کہنا سیئے ایسا ہے تو پہلے ہو پاک نہیں یہ نہ مطلب بات نہیں اللہ نے فرمایا پاک کیتا نہیں رکھی آئے عزیز آنے گرامی مثال دے طورتے کپڑا پلی تو جائے انہو پاک کیتا جاندائے مسجد پاک رکھی جاندی ہے مسجد پاک ہے عزیز آنے گرامی فرمایا اینجدہ پاک رکھی ہے کیتا نہیں عزیز آنے گرامی فرمایا ہر قسم دی پلیتی علائش دور کر چھٹی ہے تیرے سندے آلیوں جملے دا قتل نہ کرو تے قادری ایک جملہ دینا چاہتا ہے پلیتیاں بھی دور کر چھٹی آنے تے پلیت بھی دور کر چھٹے عزیز آنے گرامی تے پلیتیاں تاجدارِ ختمِ نبور عزیزہ نگرام پلیتیاں دور کا ارچڑیاں خون پلیت ہے کیے سارے نہیں بولے پلیت ہے خون پلیت ہے توڑے کپڑے تلاگ جائے میرے کپڑے تلاگ جائے اینی ون کی سرے کپڑے تلاگ جائے ایک درم تو بات جائے گا انہی چیر نماز نہیں ہونی جنہی دیر تک کپڑا نہیں تو حضور انجی مسئلہ نماز نہیں ہونی خون ایک درم تو بات جائے کسے زیاد عمر بکر دے کپڑے تلاگ عزیزہ نگرامی مولوی دے سیرت قرآن رکھا مولوی نے پوچھ مولوی دس مورم مال دن میرے امام علی مقام امام حسین دا جسم میں خون نہ لٹھ پا تھے امام دا چیرہ بھی خون نہ لٹھ پا تھے امام دے کپڑے بھی خون اچھنے امام دی رگ رگ خون اچھے میرے امام نے پڑی نہیں پڑائی ہے نعرہ تکویر یا تے مانو نا اچھے خون نہیں یا مانو خون نہیں تے یا پھر اے مانو تیرا ہو رہے تیو نادا اجل مسئلہ نہیں سمجھایا دو جی ڈلی علی پاکی پینگلی بیچھ آنا صحابہ نے نہ کٹنے دے کوشش کی تھی علی پاک نے فرمایا یار پیڑ پہ یونتی ہے ہاتھ جب یالیگ انہوں کڑنا بھی فرمایا جتو میں نیتی تے کڑ لے آجائے نماز نیتی تے کڑ لے آجائے علی پاک کو کیسے فوال کیا یالی جن دی نیتنا ہے انہوں کو دی دیکھے ابھی کہ علی پاک نے فرمایا علی انہیں چیر کدی سیری نہیں چایا جنہی دیر تک ہو دا نظارانی ہو جاندہ ہے نماز کنٹینو جاری ہے صحابہ نے تیر کر دیا علی دا مسلحہ بھی خون کپڑے بھی خون کوئی بندہ کسے پارٹی کتاب چوی نہیں بخوا سکتا علی نے وہ نماز دوبارہ پڑی ہے پھر من نہ پہنے نا تیرہ ہو رہے ہو نادا ہو رہے عزیزانی گرامی عجبی گل سمجھش نہیں آئی حضور نے لگوائے پچھنے میرے نبیدہ ایک نائی ہے نائے ابو طیبہ ابو طیبہ گل سمجھش آ رہی ہے نا تو آ رہی ہے میں شاء اللہ بجدان سونڈا لیا اللہ تیرے مدینے لے جائے اچھا اچھی آمین نہ کہیں کرے گریب تو رہی نہ جائے اچھی اکھو آمین عزیزانی گرامی عزیزانی گرامی حضور تا نائی لگوائے پچھنے پچھنے لگوائے پیالے چھکونے حضور نے دیتا سابین جانا انہوں کی رہے محفوظ سیو کر رہا مطلب سی مٹی کھڑا مار دب کیا جا رہے ہیں عقل کہنے یہ روڑ دے عشق کہنے لگاؤں جی دنال پیار کرنا ہے نا یودہ خونی جی دنال محبت کرنا ہے عشق کرنا ہے پریت لائی لگن لائی یودہ عقل کہنے دا یا اللہ عمرو فوق اللہ تب عشق کہنے دا نا نہیں روڑیا کیوں صحابی سی صحابی سی ڈبلیو گروپ نہیں سی صحابی سی عزیزانے منہ کھڑا کہنے دیئے روڑ دے عشق کہنے لگاؤں روڑیا جی دنال پیار کرنا ہے یودہ خون تیرے سمدھے آرے دی کھلائی خون پی گیا خون پی گیا خون پی گیا جدو میرے نبی دیمار گادی اندر آیا میرے نبی نے فرمایا اے امو تیمار جی آگا فرمایا خون داگتی کی تائی عرج کرتا ہے لاج پاتا میرے بانا سونیا خون میں اتھے رکھے آئے جتے کسے دی نظر نہ جاوے میرے نبی نے فرمایا یا اے امو تیمار کہانا کا قد شریب تا میں نو لگ دے تو پی گیا پی گیا ساپی ارض کر دے اللہ جب والا میرے عشق نے گوارا نہیں کیتا خون دے رکھے آئے خون دے رکھے آئے اتھے کسے دے پی را جا اے اولا مائے گرام بیٹھے نے میں ادنا جا خادمہ اے نا کھڑ پوچھو خون پلی تے میرے نبی دا ساپی پی گیا خون پلی تے اگر ایک بھی پندہ نہ بولے میں تقریر چھاٹ دینی جے میرے دے را جی ری آجے جملہ سنے آجے خون پلی تے میرے نبی دا ساپی پی گیا میرے نبی نے انہی فرمایا یا ابو دیبا جا جا وجو کر گیا غسل کر گیا کلمہ پڑ گیا نہا گیا اے نا نا میرے نبی نے فرمایا مدی نے فرمایا جی آگا فرمایا اگر کسے دھڑتا پھردا جنتی میں کھڑا میرے نائی نوے اے نبی تنبی لیے نا تکہ 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 لبائی 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 من سبہ لبائی من سبہ لبائی عزیزانی کرام خون پلید خون پلید خون پلید حضور علیہ السلام دا صحابی پی گیا عزیزانی کرامین علمائی کرامین کلکچھو کسے بھی قرآن مجید تھی آیت دا ترجمہ نہیں کہ اے نبی دےو متےو نبی خون دےوے تے پی لیا آئیت دا کسے آئیت تے بھی نہیں آیا اللہ نے فرمایا ہوئے کہ نبی دا خون پی لیا کرو 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 نہ کسے حدیثیں چایا نہ قرآن مجید اچھے نہ حدیث اچھے اے نبی دے صحابی کام کیتا دے کیوں کیتا نہ قرآن چایا نہ حدیث اچھایا میرا دل کردہ ہے میں بابے بلے شاکل پوچھ لگا بابے بلے شاکل پوچھ لگا بابا بلے شاکل پوچھ لگا بابا بلے شاکل پوچھ لگا بابا بلے شاکل پوچھ لگا چاکل پوچھ لگا کیونکہ آرفتی گیل آرفتی جانگ ہے کسے طکھ کرو نہ کنڑے ملوانے دیا بابا بلے شاکل پوچھ لگا بابے بلے شاکل پوچھ لگا عشق کردہ صدا اپنی مریضی دیکھا میں نہ راہے کھدا نہ کراہ ویکھدا عشق کردہ صدا اپنی مریضی دیکھا میں نہ راہے کھدا نہ کراہ ویکھدا جتھے چاہے چکا دے عشق دا سرے نہ کعب اکھدا نہ کربلا اکھدا میرے نبی کریم سرکار دے دیوانے ایتھے میں ایک وانڈ کرن لگیا پچالوں کے اچھی بولو چوپشا دے مریضو عزیزہ نگرامی میرے نبی کریم سرکار دے دیوانے اللہ نے فرمایا کہ نبی دیکھ کارالیاں کو ہر پلیتی علائش رنجش دور کار چھرے کئیانے نا تینا تی آکھ بریک لالے توجہ کئیانے ایک تی بریک لالے کئیانے پنجان تی بریک لالے کئیانے پنجان تی بریک لالے وانڈ کیتے ہیں اپنے اپنے فیدے نہیں کیتے ہیں قرآن جو مطابق نہیں کیتے ہیں عزیزہ نگرامی میں وانڈ کرن لگیا احمد رعزاد انوکر دعا دے آجے وانڈ تو انوکر کہ واقعی سمجھے چاہے کہ یار وانڈ ٹھیک کیتی اس بندے نے نبی دکارالی کئیانے آکھا جی نبی دکارالی نے حضرت علی پاک بی بی زارہ پاک امام حسن پاک حسین پاک بس کئیانے کیا نہیں کارالی نے بی بی ختیجہ پاک امام حسن پاک امام حسن پاک امام حسن پاک عزیزہ نگرامی میں وانڈ کرن لگیا کہ نبی دکارالی اکھو کے سبحان اللہ امام حسن پاک امام حسن پاک امام حسن پاک امام حسن پاک جناب امام حسن پاک آ!!!! شَامل مریاں بھی پاکے اماں ماریاں کبتیاں بھی پاکے اماں حفظہ بھی پاکے اماں زینب بھی پاکے حضرت سیدہ زینب بھی پاکے مولا علی بھی پاکے مولا حسن بھی پاکے مولا حسین بھی پاکے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ عالمہ کاریہ مولیمہ مفسرہ محدثہ عطیقہ حضرت سیدہ فاطمہ دوزارہ بھی پاکے مولا حفظہ بھی پاکے مولا حفظہ بھی پاکے ایک کمی ہو سکتا ہے کہ ماں پی ہو پاک نہäter پتر پاک ہوئے نہیں سمجھے گنگ حضور دیاں تیاں میں پاک نہیں حضور دیاں بیمیاں میں پاک نہیں کیوں ساڑھیاں دو میں اکھاں ٹھیک ہیں ساڑھیاں دو میں اکھاں ٹھیک ہیں ایتھنا کچھ لوگ ڈنڈی مار جانتے ہیں ایک کا کھینج کر لیاں دینا بند کر لیاں دینا عزیزانی گرامی علامہ فیاض صاحب کیسے بندے نو کر لن جا بے کیا بات بزار کھلیا یا نہیں کھلیا او بندہ جا بے اکھے جی کاری صاحب سجے پاسی آلیاں دکانہ کھلیاں نیتے کھبیاں باندنے علامہ فیاض نینا پریشان ہو جانا انہیں ایک بندے نو اور کرنا یار جا تو اوہ آکھے جی کھبیاں کھلیاں نیتے سجیاں باندنے انہوں اور پریشان ہو جانا ایک آنڈا سجیاں کھلیاں نیتے کھبیاں باندنے ایک آنڈا کھبیاں کھلیاں نیتے سجیاں باندنے ایک کی ڈرامہ کسے سیانے بندے نو کر لینا جا یار علی شان تو وے کیا روڑا کی ایک ہی مسئلہ ہے ایک آنڈا سجے پاسی آلیاں کھلیاں نیتے کھبیاں باندنے وہ بندہ جائے نا علی شان ویکھن آجتے تیا کہ علامہ فیاء صاحب ان دوہ بندیاں دا قصور کونی اے دو میں کانے نے اے دو میں کانے نے ایک دی سچی اکھ کانی ہے کھپی تو نظر نہیں ہوں دا ایک دی کھپی کانی ہے سچی تو ویکھا جائے عزیزان اگرامی کوئی شانے ساپا بیار کر دائے اہلے بیعت واری اکھ پند کر لیتا ہے کوئی اہلے بیعت دی شان بیار کر دائے ساپا والی اکھ پند کر لیتا ہے سنیا اپنے مقدراتے اور نعاز کریا کر تو نبی دے کہا رہا لیا دا بھی گلام نبی دے دہا رہا لیا دا لبائک یا رسول اللہ 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 عزیزان اگرامی ساڑیاں دو میں ٹھیک لیں شانو شانے صاحب با بھی دیست دیئے حضور دی آل دے بھی کمی ہے نو کرا عزیزان اگرامی میرے نبی کریم سرکار دے دیوانا اگر شیر پڑ دے پیسی دو میں مولوی تا میرا بھی دیل کرتا تا میں بھی میک پاڑ دا ہاں عزیزان اگرامی تا میرا بھی دیل کرتا میں ہو شیر پڑا ہاں عزیزان اگرامی نبی بھولنا جانا لوگ عزیزان اگرامی نبی بھولنا جانا جے سبندے دی جے میں چھ جنتا تکٹے وہ مکا چھو پروے آکڑ خانوں دعوت نہیں ہے سرکار دے کمینوں دعوت محبت نال عزیزان اگرامی لے نبی بھولنا جانا لوگ عزیزان اگرامی عزیزان اگرامی بھولنا جانا لوگ عزیزان اگرامی محبت نال شیر نہیں پڑ دا پیا اوہ سبندے دا تھیان رکھیا جے اوہ سبندے دی نظر کسے دی جتی تے پہ گئی جے محبت نال سجا کھپا بندہ دھیان کر کے عزیزان اگرامی كانت کہ موسیقی عزیز آنے منظر توجہ فرمایا جے میرے نبی کریم سرکار دے دیوانے میں کوئی بندہ اے ناکھے مولوی نے جذبات کی تقریر کی تیا نانوں میں حدیث پیش کرتا جاوہ گال پکی ہو جاوے مور لگ جاوے تھپا لگ جاوے عزیز آنے منظر حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ حضور دیبار کا دیندر آئیاں کی عرض کردیاں نے لاجبالا کریمہ اے تو مسئلہ پچھنائیاں میرے نبی نے فرمایا بول عم سلمہ میں مسئلے حال کرنایاں عرض کردیاں نے لاجبالا جدو پچھا پیدا ہی ہوتا ہے عورت نماز نہیں پڑ دیئے مسئلے تے نہیں جا سکتی قرآن نو نہیں چھو سکتی سونے سونے یا میں ایک عجیب منو یاروے کھیا ہے میرے نبی نے فرمایا بول کیوے کھیائی عرض کردیاں نے لاجبالا والد الحسن بعد الزہرے وصلہ بل ازر سونے یا زور دی نماز تو بعد حسن مجھتا بائے نے عدربلال نے اگان شروع کی تیئے حضرت بی بی فاطمہ مسئلے تے جا گئی یا رے میرے نبی نے فرمایا عم زلمہ جی آقا فرمایا ایک جال یود رکھی جی میں مردہ بچو میرے رنگ کوئی نہیں میری مثل کوئی نہیں میری مثال کوئی نہیں جی میری فاطمہ رنگاوی کوئی نہیں فرمایا فاطمہ رنگاوی کوئی نہیں حتمت و شان احرابیت حتمت و شان صحابہ حتمت و شان مقام مصطفی بے جوزو ایک بلی ہین اس کا ماستر کسی بات سننا ہے ہاں جی وہ تھکے نہیں ہیں جی سبان اللہ خواہ فرمایا جی میں میرے رنگا کوئی نہیں نہیں سمجھے گا نہیں جی میں میرے رنگا کوئی نہیں عزیز آنے مل میرے نبی نے فرمایا جی میں میرے رنگا کوئی نہیں آج کوئی بے ایمان ملائے گال کرے جی دیکھو نبی کی بھی دو آنکھیں ہماری بھی دو آنکھیں اسی نبی رنگیں جی نبی کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو آدھ اسی نبی رنگیں نبی بھی کھادے کراوے اسی بھی کرایے اسی نبی رنگے ہیں میں کہا مولوی ڈوب کے مر جا جیسے نبیدہ کلمہ پڑھنا ہے یہو دیاں ریسہ کرنا ہے میں کہا مولوی کلیے بھی کل کر دے میری ماں دیاں بھی دو یک ہے میری بیوی دیاں بھی دو یک ہے میری بیوی میری ماں رنگی ہے میری ماں دی تُرے میری بیوی وی تُرے میری بیوی میری ماں رنگی ہے مولوی نئی کر سکتا ہے نو پتا ہے اگر میں بیوی نو مانا لرڑایا نکاوی توٹ جانا ہے لیتر مولاوی بکھرا ہونا ہے تو کاروی بندو جانا ہے میں کیا ہوئے لئی نا جدو تیری بیوی تیری ماں رنگی نہیں تیری ماں تیری بیوی رنگی نہیں تو یمتی ہو کے نبی رنگا دیوے او ساگنا عزیز آنی گرامی آج کوئی حافظے قرآن بچہ ہوئے نا تے چٹی دار یاڑا بابا بھی ہو دا حجات آتا بابا جی تو اڑی عمر کتے دے بچے دی کتے انہاں کہا نا مولوی جی تو آنو نہیں پتا یہ دے سینے ویچ قرآن ہے اور میں کہا کملیا ڈب کے مرچا جی دے سینے ویچ قرآن ہوئے او دے رنگا نہیں تھی جیڑا سائے بے قرآن ہوئے میری تی رنگا بھی کھو اور کیڑی تھی تھکے تھے نہیں یہ مہانداری نالالاد کار چھوٹنا مارے آج تقریر شروع کر دیاں میں عزیزہ نگرامی میرے نبی کریم شرکات دیوانے حضورنا پیار کرنا حضور علیہ السلام آپ نے گھارت شریف لیا لاجبالت کریم نے فرمایا فاطمہ اللہ نے تینو جنتی عورتان دا سردار بنایا اللہ نے جنتی عورتان دا سردار بنایا اس گلتے راضی سیدہ خموش ہوگی جیدی رضا تیرے 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 لجبال طلب کرتا انہو فاطمہ کا اندرہ بنجابی چھے تھے کہلو کہ نبی چاندے نے فاطمہ راضی ہو جا فاطمہ راضی ہو جا عزیزہ نگرامی نکتہ سنے آجے فقیر نے دعا دیو گئے عزیزہ نگرامی حضرت آدم علیہ السلام آپ گریہ زاری کر دے رہے مولا راضی ہو جا حضرت زکریہ علیہ السلام دے دو ٹوٹیوے ارج کی تھی مولا ہونے راضی اللہ دے نبی حضرت یونسلے سلام چاڑی دن مچھنی دے پیٹ جرے ارج کی تھی مولا ہونے راضی حضرت یوسف علیہ السلام لوکان دے تمہاں چے موں تکھا دے ارج کی تھی ربا راضی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو نارے نمرود اندر پایا ارج کی تھی مولا ہونے راضی ساری کائنات چاندی ہے رب راضی ہو جائے میرے نمی نماز آدھا کرنے دے نچھ خیال آیا کی بلا بدل دے یہ اللہ نے برمایا سوڑیاں موں پر کر کی بلا بدل دیتا ہے محبوبہ راضی ہے تیرے آنکھیں میں دوبا سورج موڑی آئے سوڑیاں راضی ہے تیرے آنکھیں میں پتھران کڑک لے کروایاں نے محبوبہ راضی ہے تیرے آنکھیں میں جان دے دو ٹوٹے کی تیرے محبوبہ راضی ہے کتا تا نوکھان دا نور دیتا ہے محبوبہ راضی ہے تیرے شمدے آنکھیں کادری دا جملہ لے آنکھیں اگر قدرناک کی تیرے میں تا تا دے قدمہ تک دکھیں جاں کائنات جیدی رضا جاندی ہے او خدا ہے خدا جیدی رضا جانا ہے او مصطفیہ ہے مصطفیہ جیدی رضا جاندی ہے او زیدہ فاطمہ S scientists مصطفیہ اللہ عزیزہ نگر آئے کائنات جد ارادہ ماندی میرے نبی کریم سرکار دے زبانہ ٹائم بھی کافی ہو گیا پونے ایک ہو گئے انشاءاللہ پھر قدیس ہی کیونکہ بندے نے پھر بھی قدیمت میں لگنا ہوں اینڈ تینا میرا دل کرتا ہے میں مولا علی دا کسی دا پڑھ دیم کیڑے کیڑے بندے نے رال کے پڑھنا ہے اچھا چھوٹ بولے گا تسی نہیں پڑھنا تو یہ ہاتھ کھڑا کرو نا انشاءاللہ اللہ حافظ عزیزہ نے منوا جائے دمات میں علی علی کو دماتم علی کو دماتم علی علی کو دماتم علی کو دماتم علی علی کو تیرے دکھے موقع جانگے علی علی کو دماتم علی علی کو تیرے دکھے موقع جانگے دخمہ دے دخانتے تھو اے ٹیروں پٹ جانگے دماتم علی علی کو دماتم دماتم عزیزہ نے من کون لی مکبہ دا امیر علی سعبہ دا وزیر علی ساڑے سنیاں دا فیر علی مکبہ دے دماتم دماتم علی علی دماتم عزیزہ دماتم عجیوی کچھ بندے خاموش نہیں میرے نبی دی حدیث مبارکہ لاج پالتے کریم نے فرمایا علی دی محبت گناہ مانویں جی کھا جاندی ہے اے جیوے آگر لکڑ کھاندی ہے آگر جیوے لکڑ کھاندی ہے انج علی دی محبت گناہ مانویں جی کھاندی ہے کرانٹی کو فنکشن وکھرے وکھرے اگرے سینو لائیے تھانڈ پاگیں دائے ہیٹر نو لائیے ساڑ پاگیں دائے اوڑ میں شیر بھی پڑنا ہے دواتے چیرے بھی پڑنے نے اوہ گیڑا چیرہ ہے جیڑا یلی دی نا دے سڑڑڑڑا ہے اوہ گیڑا چیرہ ہے جیڑا علی دی نا دے تھرڑڑڑا ہے باب دے نال دم آگا میں علے علے قادم آگا قادم آدم علی اے کتا سوڑا ویر رسول دا اببہ حضن نے دا شہور پتول دا علی نو میٹان والے علی نو کھٹان والے علی نو کھٹان والے آپ پہ خاتر جانگے رمانے چپان تکھو ویڈے رو پت جانگے تم آدم میں علے علے قادم آدم سیال کو ٹالے ہو پہلی باری شیر سنوگے شیر پہلی باری سنوگے ہاں جی سنام آخری شیر ہے تو پہلی باری سنوگ لیکن اے شیر نہ کسی ببر شیر بان کے سنوگے شیر ببر شیر بان کے سنوگے عزیزہ نے من شیر کیے عمر فروغ سوڑا عمر فروغ سوڑا سوڑا یا سمانے عمر فروغ سوڑا سوڑا یا سمانے حضرت ستینگ یارو دین دی جانے عمر فروغ سوڑا سوڑا یا سمانے حضرت ستینگ یارو دین دی جانے میں ان سٹ دے لگیا میں طلہ چو عمر فروغ سوڑا سوڑا یسمانے عمر فروغ سوڑا حضرت ستینگ یارو دین دی جانے اپنے دے بگانے دے پتا لگ جانا ہے پہنے ہی کھانگے پہنے ہی کھانگے پہنے ہی کھانے کے دے بگانے دے پہنے ہی کھانے ہی کھانے ہی کھانے ہی کھانے ہی کھانے ہی проис تیرے سندے آلیوں اللہ پاک آلینہ سلامت رکھے اور پھر قدیس سے انشاءاللہ موقع ملیا تے آسری ہوئے گی کیونکہ جتے کوچھ آر پانچ تقریرہ ہوں توتے ہمیں ہمیں آنا لگ گئے لوگ بھی کمولوی کنہ کو ٹیل ٹو لائن دے انشاءاللہ پھر قدی موقع ملیا کسی نو دورانے تقریئے میری کوئی گال وجی وجی ہوئے تو میں مادر چاند نواخر دعوان آگا ہوں